بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ سے بات کروں گا غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے اوپر آلریڈی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم جو بھی سوسائٹی غیر قنونی ہے اس کے اوپر ہم آواز بلند کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے تاں کہ عوام کا سروایہ نہ دوبے اچھا یہ جو ہاؤزنگ سوسائٹیز والے ہوتے ہیں ان کی بھی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے اورسز پاکستانی ہوتے ہیں اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ایڈز دے کر مختلف پروگرامز کروا کر یوٹیوبرز کو ہائر کرنے کے بعد ان سے پروگرام کرواتے ہیں اور بھاری انویسمنٹ اٹھاتے ہیں جبکہ جو زمینی حقائق ہے جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی لینڈ ہوتی نہیں ہے نہ ان کے پاس نو سی ہوتا ہے یہ صرف عوام کو لالی پاپ دیتے ہیں اور ان کے بعد ان کو لوٹا شروع کر دیتے ہیں جس طرح آپ دیکھ لیں گلبر گرینز کے اوپر ہم نے پروگرام کیا ان کے ایف ای ای ایگزیکٹیو بلاکس کے اوپر ہم نے بتایا کہ یہ دنیا کی پہلی ہاؤزنگ سوسائٹی لانچ ہوئی ہے جو ان کے نئے بلاکس لانچ کی جا رہے ہیں ان کی زمین نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ اربو روپیہ عوام سے ہتھیا چکے ہیں جو گلبر گرینز کا ایف ای ای بلاک جو اس کی انیگریشن ہوئی ہے جو ان کے سیکٹری نے انیگریشن کی ہے اس حوالے سے میں ایک لحظہ سے پروگرام کروں گا ہمارا کام ہے صرف آپ کو ریالٹی بتانا یقین کرنا نہ کرنا یہ آپ پر ہے کیونکہ جب ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز بلند کریں اس کے علاوہ آج میں بات کروں گا ناظرین بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے اوپر کیونکہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی بھی غیر قانونی ہے ان کی جو چیرمین ہے ساد نظیر ان کے جو ڈائریکٹر ہیں چودری نئیم اجاز چودری ندیم اجاز کی چودری برادران جو ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ انہوں نے قرائے کے قاتل رکھے ہوئے ہیں یہ جب بھی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں تو قرائے کے قاتلوں کا استعمال کرتے ہیں اور جو غریب مظلوم شہری ہیں ان کو گلیاں کا نشانہ بناتے ہیں ان کے اوپر ایف ایارز بھی کرواتے ہیں کیونکہ پاکستان کا بلکہ راولپنڈی کا یہ وہ واحد منظم قبضہ مافیا ہے کہ چودری نئیم اجاز کے اوپر چالیس سے زائد مقدمات درجویں کسی بھی مقدمے میں وہ گرفتار نہیں ہوا اور وہ اتنا باثر ہے ناظرین کہ اب تو جب سے روٹیشن پولیسی کے تحت راولپنڈی کے کچھ افسران کی جب تبدیلی ہوئی ان کو ٹرانسفر کیا گیا تو کیونکہ احمال ریڈی آپ کو بتا چکے تھے کہ چودری نئیم اجاز نے اپنے بھائی چودری ندیم اجاز کو جب ہائی کورٹ سے اس کی زمانت خارج ہوئی تھی تو اس کو وہاں سے پولیس کی ہتھکڑی سمیت فرار کروایا تھا تو اس کے بعد یہ لوگ اب پورے راولپنڈی میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سسائٹی کے خلاف آواز بلند کرے گا یا کوئی مقدمہ درج کرے گا ہم ان کو ٹرانسفر کروائیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سسائٹی ہے ان کے خلاف انٹی کرپشن سرکل نے بھی انکوائری شروع کر دی ہے تحقیقات کا آغاز کر دی ہے آلریڈی نیب میں بھی ان کے خلاف کروائی ہیں تو کی جا رہی ہیں نیب ان کے خلاف انکوائری بھی کر رہے ہیں اور ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ بہت جلد نیب بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سسائٹی کے خلاف ریفرنس بھی دائر کرے گا لیکن ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سسائٹی کے جو ٹرانسفر مین ہیں ساد نظیر ان کے اوپر بھی انٹی کرپشن میں ایک مقدمہ درج ہے کہ یہ اس قدر باثر قبضہ مافیا ہے ان کے اوپر اتنے مقدمات درج ہونے کے باوجود ان کو نہ تو پولیس ہاتھ رکھ سکتی ہے نہ ادارے ہاتھ رکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو اس طرح کا قبضہ مافیا ہوتے ہیں انہوں نے کچھ سیاستدانوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوتا ہے گورنر پنجاب کے ساتھ ان کی تصویریں آپ دیکھ لیں پھر اور بہت زیادہ سیاستدان ہیں جن کے ساتھ ان کے قریبی روابط ہیں اور یہ ہمارے تک اطلاعات تو یہ بھی پہنچی ہے کہ اس طرح کے جو قبضہ مافیا ہوتے ہیں ان کو جو سیاستدان ہیں وہ شلٹر تم ہوئیہ کرتے ہی کرتے ہیں اس کے بعد جو سیاستدانوں کے فٹیکیں ہوتی ہیں جو ان کے جلسے جلوس ہوتے ہیں ان کے جتنے بھی جو پیسے ہوتے ہیں وہ یہ لوگ ادا کرتے ہیں کیونکہ بلو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو چدری نیمی جاز کے اوپر ڈکیتی کا مقدمہ درج ہوا تھا اس میں اطلاعات ہے کہ انہوں نے سپریم کورڈ آف پاکستان سے جو ہے ان کے بھائی نے عبوری زمانت کرائی ہے اور چدری نیمی جاز نے لہور ہائی کورڈ سے عبوری زمانت کرائی ہے اس کے اوپر میری ایس ایچ او مورگاہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی سولہ کے قریب ہم نے جو اس کیس میں ملوث افراد تھے ان کو گرفتار بھی کیا ہے لیکن کیونکہ چدری برادران ہیں باصر قبضہ مافیا پولیس والے جاتے ہیں کہ یہ اتنا باصر قبضہ مافیا ہے کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا تو کہیں ان کا ٹرانسفر نہ ہو جائے کہ ان کو موطل نہ کروا دی جائے کہ اگر میں تھانہ چونترہ کی بات کروں تو تھانہ چونترہ میں ایک مرد مجاہد ایس اچو تائنات تھے انہوں نے ان کو نکیل ڈالی تھی لیکن کسی وجہ سے ان کی ایک انکوائری پرانے وقتوں کے ایک انکوائری اوپن ہی اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد جو اب صورتحال ہے راولپنڈی میں جتنے افسران ٹرانسفر ہوئے ہیں روٹیشن پولیٹی ہے اس کے طرح یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں لیکن چودری نیم چودری ندیم اجاز یہ اپنے حلقہ حباب ہیں یہ بات کرتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ جو بھی چودری برادران کے خلاف کاروائی شروع کرتا ہے ان کو یہ لوگ ٹرانسفر کروا دیتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کتنا باصر یہ قبضہ مافیا ہے کہ جن کے اوپر چالی سے زائد اس کے علاوہ انہوں نے ایک نو سی کا شوشہ چھوڑا تھا جی کہ بلیو ورل ہاؤزنگ سوائٹی کو نو سی مل گیا ہے جو سات نظیرہ انہوں نے اپنے فیس بک پیج کی اوپر بھی اعلان کیا لیکن میں نے اپنے ناظرین کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ صرف جالی نو سی ہے انہوں نے یہ شوشہ اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ جو فائلر ہیں جنہوں نے بلیو ورل ہاؤزنگ سوائٹی کی فائلیں خریدی ہیں انہوں نے انسٹالمنٹ سٹاپ کر دی تھی ہمارے ذرائع کے مطابق دس کروڑ پہ سے زائد کی انسٹالمنٹ منتلی یہ لوگ وصول کرتے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے کسی کو گھر بنانے کی اجازت نہیں دی ابھی تک انہوں نے کسی کو پلات نہیں دیا صرف فائلیں بیچی جا رہے ہیں اور ہونا یہ ہے یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ بلیو ورل ہاؤزنگ سوائٹی کے جو چیرمن ہے ساد نظیر چودری نیم اجاز چودری ندیم اجاز یہ لوگ یہاں سے فرار ہو جائیں گے اور عوام اپنے پیسوں کے لیے کبھی کہاں اور کبھی کہاں دھکے کھاتی رہے گی لیکن جو راولپنڈی ڈیولپنٹ آثارٹی حکام ہے ان سے ہماری بات یہ انہوں نے کہا جی ہم نے ایک دوبارہ سے لیٹر ایف آئی اے کو بھی لکھ بیجا ہے نیب کو بھی لکھ بیجا ہے اور سائبر کرائم سیل ایف آئی اے کو بھی ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے پر ایڈبرٹائزمنٹ کر رہے ہیں بلیو ورل ہاؤزنگ سسائٹی والے اس کو روکا جائے اور راولپنڈی ڈیولپنٹ آثارٹی حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت جلد ان کی جانب سے یعنی کہ راولپنڈی ڈیولپنٹ آثارٹی کی جانب سے ایک پریس لیز بھی جاری کی جائے گی جس میں عوام کو آگاہ کیے جگہ ہے کہ آپ جو انسٹالمنٹ ہیں انسٹالمنٹ بلیو ورل ہاؤزنگ سسائٹی کو پے مت کریں کیونکہ یہ غیر قنونی ہاؤزنگ سسائٹی ہے اس کے علاوہ جہاں تک انڈی کرپشن کی بات ہے تو گیارہ سو تیراتر کنال زمین کا کوئی خرد بور دنوں نے کیا تھا چودری نئی مجاز نے ساد نظیر رہے ان کے اوپر انڈی کرپشن سرکل راولپنڈی میں بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے اب مزید ان کے خلاف کاروائیاں تیز کی جا رہی ہیں کیونکہ یہ غیر قنونی ہاؤزنگ سسائٹی ہے حتیٰ کہ کچھ ممران نے ہمارے سے رابطہ بھی کیا ہے جنہوں نے فائلیں خریدی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا پہ اس وجہ سے نہیں آنا چاہتے کہ اگر ہم نے لبکشائی کر دی تو یہ ہمیں ایک تو تنگ بھی کریں گے اور دوسرا ہمارے سے انسٹالمنٹ بھی لیں گے اب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر انسٹالمنٹ دیتے ہیں پھر بھی پھستے ہیں پھر بھی جمع پنجی سے محروم ہوتے ہیں اگر انسٹالمنٹ نہیں دیتے تو یہ ہمیں بلاک کر دیں گے ہماری ممبرشپ منسوخ کر دیں گے اس حوالے سے ہم نے بہت کوشش کی کہ چودری نایم اجاز سے ان کا موقف جانے ساتھ نظیر سے ان کا موقف جانے لیکن وہ موقف دینے کے لیے راضی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے جو چلانا ہے وہ چلالے ہم آپ کو اپنا موقف نہیں دیں گے اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ کنگنم ویلی تھی ایک جو موٹر وے انٹرچینج کے قریب ہے ان لوگوں نے بھی ایک نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ کا ایک لولی پاپ دیا تھا عوام کو اس کے بعد ان کو اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستان میں یعنی کہ تبدیلی سرکار میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایرالپنڈی ڈیولپنٹ آتھارٹیک کنگنم ویلی کو این اوسی نہیں دیتی جبکہ دوسری جانب پنجاب ہاؤزنگ این ٹاؤن پلیننگ ایجنسی کی جانب سے ان کو این اوسی دیا جاتا ہے پنجاب ہاؤزنگ این ٹاؤن پلیننگ ایجنسی کی جانب سے کنگنم ویلی کے مسٹر غلام حسین جو ان کے سی او ہیں ان کے ایک لیٹر تحریر کیے گئے اس میں کہا گیا کہ آپ کے پاس ایک سو تین کنال پندرہ مرلے زمین ہے خسرے بھی بتائے گیا اور یہ بھی بتائے گیا ہے کہ آپ نے ابھی تک جو ٹوٹل آپ کے پاس پلاٹ تھے ایک سو تاون تھے لیکن آپ لاکھوں فائننس سیل کر چکے ہیں اس حوالے سے کنگنم ویلی کے جو سی او ہیں ان کو مراصلہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ آکے اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ عوام کو کیوں بے وقوف بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے تک اطلاع یہ پہنچی ہیں کہ جو پنجاب ہاؤزنگ این ٹاؤن پلیننگ ایجنسی ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بہت جلد کنگنم ویلی کا این اوسی مصرد کیا جائے گا کینسل کیا جائے گا کیونکہ یہ لوگ بھی اب لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان کے پاس اتنی زمین نہیں ہے جتنی یہ زمین فروغ کر چکے ہیں اس حوالے سے ہم نے غلام حسین سے بھی بہت کوشش کی کہ ان کا موقع جان سکے ہیں لیکن انہوں نے اپنا موقع نہیں دیا اب کل کے پروگرام میں آپ کو ہم جو دری نیم اجازہ ساد نظیر ہے ان کے اوپر جو جو ایف ای آرز ہوئی ہیں کس کس دفعات کے تحت ہوئی ہیں اس پر روشنی ڈالنگ اور ہم کوشش کریں گے دو چار ایسے لوگ ممبر جو آواز تو بلند کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کیمرے کے اوپر نہیں آرہے ان کے کوئی وائس ٹوٹس ہم ان کو کہیں گے کہ آپ ہمیں بھیج دیں تو ہم آپ پروگرام میں چلا دیں گے تاکہ عوام کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ واقعی ہی یہ جو قبضہ مافیا ہے انہوں نے کسی کو زمین کسی کو پلاڈ کسی کو گھر نہیں دینا اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان طاہر نسید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ